بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے تیرمے پارے کے تین حصے ہیں پہلا سورہ یوسف کا بقیہ حصہ دوسرا سورہ راد مکمل اور تیسرا سورہ ابراہی مکمل سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے سورہ راد میں پانچ باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی قرآن کی حقانیت دوسری توحید تیسری قیامت چوتھی رسالت اور پانچویں متقین کی آٹھ صفات قرآن کی حقانیت یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن سورتوں کے آغاز میں حروب مقتیات آتے ہیں ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں توحید انسانوں اور زمین سورج اور چان رات اور دن پہاڑوں اور نہروں غلاجات اور مختلف رنگوں ذائقوں اور خوشبوں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے اور موت اور زندگی نفع اور مقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں قیامت مشرکوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی جبکہ در حقیقت باعث تعجب بیعث بعد الموت نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے رسالت ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے متقین کی آٹھ صفات اور عشقیہ کی تین علامات متقین کی آٹھ صفات پہلی وفاداری دوسری صلح رحمی تیسری خوف خدا چوتری خوف آخرت پانچمیں صبر چھٹی نماز کی پابندی ساتمیں صدقہ آٹھویں برائی کا بدلہ اچھائی سے عشقیہ کی تین علامات پہلی وعدہ خلافی دوسری قطع رحمی اور تیسری فساد فی الارض سورہ ابراہیم میں پانچ باتیں بیان کی گئے ہیں پہلی توحید دوسری رسالت تیسری قیامت چوتھی چند اہم باتیں اور پانچمیں چھے دعائیں توحید تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے اسی نے آسمان سے پانی اتارا پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسان کے تابع کر دیا اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے رسالت اس کے زمن میں کچھ باتیں یہ ہیں نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور اداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں ہر نبی اپنی قوم کا ہمزبان ہوتا ہے پچھلی قوموں کے مکذبین کی کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک بشر رسول نہیں ہو سکتا تقلیدِ آبا ان شبہات کی تردید کی گئی ہے قیامت کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے جنت کی نعمتوں میں جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو چند اہم باتیں شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے کافروں کے عامال کی مثال راکھ کسی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا کے لے جائے حق اور ایمان کا کلمہ پاکزہ درخت کی ماند ہے اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیری ہوتا ہے اور باطل اور زلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی ماند ہے اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا بھی بے سمر ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوطوں سے بے خبر نہیں ہے چھے دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے چھے دعائوں کا ذکر ہے امن بد پرستی سے حفاظت اقامت سلات دلوں کا میلان رزق اور مغفرت کی درخواست اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ